عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ان چار اشیاء میں زکاة مقرر کرو گندم جو مرکہ اور خجور تو اسی سلسلہ صحیحہ میں روایت کیا امام البانی نے اس کا نمبر 889 ہے دارکتنی نے دوسری جلد میں روایت کیا نمبر 96 ہے اور اسے اتالیک المغنی میں بیان کیا گیا جلد دو اور نمبر اس کا 96 ستانوے ہے مرات المفاتح میں بیان کیا گیا اور چھٹی جلد میں اس کا نمبر 82 ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ تمام قسم کے جو ہیں پھل بغیرہ ان میں تو زکاة ہوگی اور سبزیوں کے سب میں زکاة ہوگی لیکن غلے میں چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختص کر دیں گندم جو منقہ اور خجور معلوم ہوا کہ چار ہی اصناف ثابت ہیں ان میں اشرت لیا جائے گا چونکہ اصل چیز برات زمہ ہے اور مسلمان کا مال حرام ہے اس لئے اتنا ہی لیا جائے گا جتے کے متعلق دلیل ثابت ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح کھیتیوں اور پھلوں میں زکاة ہے اور کھانے کے قابل جو زخیرہ کیے ہوئے مال ہیں جو زخیرے ہیں ان پر زکاة ہے اور غلے میں انہی چار اقسام پر زکاة ہے اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لکڑی، گھاس اور مانس کے علاوہ ہر ایسی چیز جو زمین اگاتی ہے اس پر زکاة ہے ٹھیک ہے امام مالک اور شافعی کہتے ہیں کھیتی اور پھلوں میں زکاة ہے جو کھانے اور زخیرہ کرنے کے قابل ہوں ٹھیک تو بات یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ارس کی کہ صرف چار اصنافی سے زکاة وصول کرنے کا حکم ہے تو اسے علماء نے حجت قرار دیا ہے لیکن در حقیقت یہ بات ہنڈر پرسنٹ ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ابو حزیفہ رافی جو ہے وہ مشکوک ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس میں بحث آ جاتی ہے حدیث کی صندت میں جو ہے نا بحث پڑ جاتی ہے اگرچہ شیخ حلوانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں لیکن علماء اس کو بحث کا محل بناتے ہیں اور تمام علماء اس کی صحت پر متفق نہیں ہیں اسی لیے چونکہ بالکل کسی صحیح حدیث سے باقی اجناس کا بری ہونا زکاة سے ثابت نہیں ہے اسی وجہ سے علماء جمہور کا موقف ہے جن میں ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی اور احمد اور دعوت ظاہری اور ویداللہ رحمانی مبارک پوری ڈاکٹر جوسف کرزا بھی بغیرہ شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر زمینی پیداوار جو نصاب تک پہنچے گی اس پر زکاة دینا فرض ہے اور اس کے دلائل میں وہ آیات لاتے ہیں سورہ آنام کی آیت نمبر 142 کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ضرور ادا کرو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 267 اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ وہ زمین جسے آسمانی پانی سہراب کرے یعنی بارش سے سہراب ہو اس کی پیداوار میں دسویں حصہ باجب ہے اسے بخاری نے روایت کیا 1483 ابودہود نے روایت کیا 1596 اس کا نمبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ وسق سے کم کسی خجور کسی غلے میں صدقہ نہیں ہے زکاة نہیں ہے تو اسے مسلم نے روایت کیا 1400 جو ہے اس کا 27 نمبر ہے اور دارمین نے اسے روایت کیا اس کا 1500 اٹھا 158 نمبر ہے اور موتا نے روایت کیا اس کا 500 جو ہے نا 13 نمبر ہے تو غلے جتنے بھی اقسام کے ہیں ان سب ہی پر زکاة ہوگی جب وہ پانچ وسق سے زیادہ ہو سبزیوں میں زکاة کا حکم کیا ہے بات یہ ہے کہ سبزیوں میں بھی زکاة واجب ہے ٹھیک ہے جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں پہلے ایک دفعہ میں نے آپ کو یہ بیان کر دیا کہ تمام کھیٹیوں پر زکاة ہے آپ جو تھوڑی سی بحث ہے میں اس کو تفصیلاً بیان کر رہی ہوں غلے کی بحث میں نے واضح کر دی اب سبزیوں کے متعلق بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبزیوں میں زکاة نہیں ہے عطا بن صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مغیرہ نے موسیٰ بن طلحہ کی زمین سے سبزیوں کی زکاة لینا چاہی تو موسیٰ بن نرخہ نے کہا تو میں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں زکاة نہیں ہے تو اسے دارکتنی نے روایت کیا ہے اور اس کا نمبر دوسری جلد میں 97 ہے 97 ہے اور حاکم نے اسے بیان کیا جلد اول میں اس کا نمبر 401 ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ دارکتنی نے اس روایت کو علیہ میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات درست ہے اور روایت مرسل ہے تو مرسل روایت ہے اسی وجہ سے اس کو تائیب کے لیے 100% لیا جا سکتا مواز کہتے ہیں کہ ککڑی تربوز انار گنہ اور سبزیوں میں رسول اللہ علیہ وسلم میں زکاة معاف فرمائی ہے حافظ ابن حجر اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں اسے دارکتنی نے بیان کیا 97 نمبر پر جلد دو میں حاکم نے بیان کیا 401 نمبر پر تبرانی نے بیان کیا 151 نمبر پر البتہ علامہ ادن حجر اس پر بحث کرتے ہیں تفصیلان اور اسے ضعیف ثابت کرتے ہیں انس سے مر بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبزیوں میں زکاة نہیں ہے اسے دارکتنی نے بیان فرمایا اور اس کا نمبر 96 ہے دوسری جلد میں اس کی سلد میں مروان سنجالی ضعیف راوی ہے لہٰذا یہ روایت بھی ضعیف ہے تو سبزیوں کی زکاة کے متعلق آئمہ کی جو رائے ہے مالک اور شافعی اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں امام احمد ابو یوسف اور محمد صرف ان سبزیوں میں زکاة کو واجب مانتے ہیں جنہیں ناپا تولہ اور زخیرہ کیا جا سکیں ابو حنیفہ کہتے ہیں سبزیوں میں زکاة واجب ہے عبدالرحمن مبارک پوری کہتے ہیں جس حدیث میں ہے کہ سبزیوں میں زکاة نہیں وہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سبزیوں میں زکاة واجب نہیں ان کے دوررحمن مبارک پوری بھی اس کے وجوب کے قائل نہیں ہے شکانی بھی اسی بات کے قائل ہیں تیرمزی بھی کہتے ہیں کہ سبزیوں میں زکاة واجب ہے کیونکہ حدیث صحیح نہیں ہے پھر اب راجع قول کیا ہے میں نے دونوں پالیسی سامنے رکھیں تاکہ جب کبھی آپ کے سامنے موضوع آئے تو آپ کو پتا ہو کہ علماء فقہ میں سے ایک تعداد بڑی یہ کہتی ہے کہ واجب ہے دوسری کہتی ہے نہیں ہے سبب کیا ہے حدیث ہے مگر حدیث ضعیف ہے اسی وجہ سے بحث پڑی اگر حدیث صحیح ہوتی تو بات واضح ہو جاتی اور اگر حدیث نہ ہوتی تو ابھی بات واضح ہو جاتی اب راجع قول یہ ہے کہ مذکورہ والا تمام حدیث ضعیف ہیں اسی لئے ایک حجت نہیں بن سکتی اور ان کو ثبوت نہیں مانا جا سکتا اور عمومی دلائل سے چونکہ یہ ثابت ہوا قرآن سے بھی آپ نے پڑھا کہ زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے اس پر زکاة دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمومی بات پر رشاد فرمایا کہ جو بارانی زمین ہے اس پر دسویں حصہ ہے اور جو کوئے وغیر سے سنتی جاتی ہے اس پر بیسویں حصہ ہے اور یہ بالکل صحیح سندے ہیں ثابت حدیثیں ہیں جیسا میں نے بھی پیچھے سندے عرض کر دی ہیں تو لہٰذا پھر ہر زمینی پیداوار جبکہ وہ نصیح نصیح کو پہنچتی ہے اس میں زکاة ہے اور اس میں سبزیاں بھی شامل ہیں میری بات واضح ہو گئی میں نے بحث آپ کے سامنے کیوں رکھی میں آپ کو ایک جملے میں بتا سکتی تھی تاکہ آپ آج جو کنفیوزن دیکھتے ہیں وہ آپ پر کلیئر ہو جائے کنفیوزن کا سبب ایسی حدیثیں ہی ہیں جو ضعیف ہیں تو علماء نے زوف کی وجہ سے بحث کی ہے لیکن ایک ختمی نتیجے پر بھی پہنچے اور جمہور علماء اسی بات کی قائل میں علماء کی بڑی دادت اس بات کی قائل ہے کہ سبزیوں پر بھی زکاة ہوگی کیونکہ قرآن میں قلیتن یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی زمین کی پیداوار ہے اس کے اوپر اس کا حق ادا کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمومیت کے ساتھ فرما دیا کہ زمین کی جو بھی پیداوار ہے بارانی ہے تو دسویں حصہ اور اگر کوئے وغیرہ سے زہراب کی جا رہی ہے تو پھر اس پر بیسویں حصہ زکاة دی ہی جائے گی تو جب یہ بات کہہ دی گئی تو یہ عمومیت میں ہے اور اس کی عمومیت والی حدیثوں کو چونکہ صحیح کا مقام حاصل ہے صحیح حدیث ہیں تو ان کی کارٹ میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو زیف حدیثوں کو احکامات کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا اسی لئے سبزیوں پر بھی زکاة ہے اب اس کا نصاب کیا ہے تو اس کا نصاب ہے پانچ وسق ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق غلے سے کم غلے پر زکاة نہیں ہے اسے بخاری نے روایت کیا چودہ سو سنتالیس نمبر ہے اس کا مسلم نے روایت کیا نو سو انانوے نمبر ہے ابو دعوت نے روایت کیا ایک ہزار پانچ سو اٹھاون نمبر ہے ترمزی نے روایت کیا چھ سو بائیس نمبر ہے نسائی نے سے روایت کیا پانچویں جلد میں نمبر ہے سترہ ابن ماجہ نے روایت کیا ایک ہزار سات سو تیرانوے موتا امام مالک کی جلد اول میں دو سو چوالیس نمبر حدیث ہے احمد کی جلد تین میں چھٹی حدیث ہے ابن عبی شہبہ کی جلد تین میں ایک سو سترہویں حدیث ہے یہ حدیث گزشتہ عام حدیث کی تخصیص کر دیتی ہے یہ جو حدیث ہے نا کہ فی ماسکات سماو آلوشن تو لہٰذا پانچ وسق سے کم غلے میں زکاة نہیں ہے پانچ وسق سے زائد غلہ ہو یا پانچ وسق غلہ ہو تو پھر جو بارانی زمین ہے اس پر دسوائی سا لیا جائے گا اور جسے خود سے راب کیا جاتا ہے تو اس پر بیس فیصد لیا جائے گا جمہور اسی کائل ہے تو پانچ وسق جو ہے اس سے کم اور زیادہ ہر مقدار میں زکاة واجب ہے یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے مگر اکثریت پانچ وسق سے کم کی قائل نہیں ہے اور درست رائے بھی یہ ہے کیونکہ حدیث بلکل صحیح ہے تو پانچ وسق یا اس سے زائد غلہ جو ہے اس پر سبزیاں وغیرہ جو بھی ہے اس سے زائد پر اس کی زکاة لی جائے گی ٹھیک ہے اور علماء کہتے ہیں پانچ وسق سے کم پر زکاة نہیں ہے ایک وسق اب کیا ہے تو ایک وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے ایک سا میں چار مد ہوتے ہیں ایک مد ایک رتل اور تہائی رتل کے برابر ہوتا ہے تو جدید پیمانے کے مطابق ایک سا تقریباً اڑھائی کلو گرام ہو گیا اور ایک وسق ہوا چار مد ٹھیک ہے تو پانچ وسق ہو گیا بیس من بیس من پر نصاب ہے غلے کا سبزیوں کا پھلوں کا بیس من نصاب ہے ٹھیک ہے اور سعودی فتوہ کمیٹی کا مستقل فتوہ بھی یہی ہے کہ پانچ وسق سے کم غلے میں زکاة واجب نہیں ہے تو فتاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں نومی جل کی دو سو بیس سوان فتوہ ہے تو پانچ وسق کتنا ہو گیا بیس من ایک وسق چار من ہے پانچ وسق بیس من اب یہ زکاة جو ہے یہ تو واجب ہے اور ادا کرنے پڑے گی موسیقی